اس کا کیا نام ہے ممبر اس کا عملہ کیا ہے یہ لفظ کس زبان کا ہے یہ ممبر عربی زبان کا لفظ ہے یہ انگریزی والا ممبر نہیں ہے انگریزی میں انگریزی میں ایم ای ایم ہے نا ایسے شروع ہوتا ہے نا ممبر جیسے کسی سوسائیٹی کا ممبر کسی انجومن کا ممبر واضح ہیں پارلیمنٹ کا ممبر اسمبلی کا ممبر وہ ممبر ہے اس کے لئے ہماری اردو زبان میں روکن یا عوضو یا اور کوئی اور کلمہ یا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ جو ہے میم نون بے رے میم نون بے رے میم بر لکھا جاتا ہے ممبر پڑھا جاتا ہے یہ میم نون بے میں ایک خاصیت ہے جب یہ حرف مل جاتے ہیں تو متحد ہو جاتے ہیں توجہ ہے ہر بات میں ایک پیغام ہے یوں میم کی اپنی آواز ہے نون کی اپنی آواز ہے بے کی اپنی آواز ہے من بر نہیں کوئی کہتا جب یہ تینوں حرف مل جاتے ہیں تو میم بر میم نون بے تینوں مل کے ایک آواز نکالتے ہیں جیسے یہ حرف مل کے ایک آواز نکالتے ہیں میم بر پر آنے والا میم بر کے گرد جمع ہونے والے ان سب کو بھی مل کے ایک ہی آواز نکالنی چاہے غور فرما رہے ہیں آجے یہ ایک لفظ ہے کیا اس کا روٹ ورڈ عربی میں ہے نا بارا یم برو نون بے رے نا بارا کے کیا معنی ہے نا بارا کے معنی ہے بلند ہوا یم برو بلند ہوتا ہے ممبر یعنی وہ ذریعہ وہ وسیلہ وہ سیڑھی جس کے ذریعے سے کوئی بلند ہو تو یہ ممبر عام قسم کا سٹیج نہیں آئے جیسے سیاسی سٹیج بنا لیے جاتے ہیں جیسے اور شہ نشینیں بنا لی جاتی ہیں یہ وہ نہیں آئے یہ ممبر وہ خاص وسیلہ ارتقا ہے جو انسانیت کو مصطفیٰ کی عطا ہے اس کی نسبت کس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک معنویت ہے اور اس حرمت کو اس عظمت کو اس معنویت کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے نئی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے تاکہ یہ عظیم الشان روحانی معنوی اور ثقافتی میراس نہ دانوں کے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے یہ محفوظ رہے محفوظ رہے یہ ممبر کس کی عطا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی ورنہ دیکھیں عربی زبان میں اور بھی الفاظ ہیں منصہ کہہ سکتے تھے اب میں اس سے زیادہ الفاظ مترادف استعمال نہیں کروں گا عربی میں اونچی جگہ کے لیے بہت سے الفاظ ہیں منصہ بھی کہتے ہیں ایک اونچے سے پلیٹ فارم کو اور بہت سے کلمات ہو سکتے ہیں سٹیج کے طور پر لفظ ممبر عطا کس نے کیا جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں یاد رکھے گا یہ لوگ جو سخن کا شعور رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے ایک عقیدہ ہوتا ہے ایک تہذیب ہوتی ہے ایک معنویت ہوتی ہے وہ تنہا لفظ نہیں ہوتا اور لفظ استعمال کرنے والی شخصیت اگر عظیم ہو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسا ہی استعمال کر لیا کلمہ کوئی لفظ استعمال کر لیا لیکن استعمال کرنے والی ذات اگر وہ ہو جس نے اپنے متعلق خود کہا ہو کہ جس شخص نے بھی روح زمین پر عربی زبان میں گفتگو کی ہے میں اس سے زیادہ فصیل ہوں اور صرف فصاحت پر ناز نہیں فرمایا ہے آپ نے ایک موقع پر فرمایا اعطیت جوامع کلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اعطیت جوامع کلم میں وہ ہوں کہ مجھے عطا کیے گئے ہیں جوامع کلم جوامع کلم کے معنی یہ ہیں کہ مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوسر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے فقروں میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں چھوٹے چھوٹے کلمات میں جہان معنی سمو دینے کا ہنر حق نے مصطفیٰ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے استعمال کیا لفظ ممبر اسم آلہ اسم آلہ یعنی وہ چیز میں تمہیں وہ چیز دیکھے جا رہا ہوں انسانی معاشرے کو مؤمن معاشرے کو بطور خاص اور انسانی معاشرے کو بطور عام میں وہ وسیلہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم بلندیوں کا سفر تیہ کر سکتے ہو ناز کرنا چاہیے آپ کو اس معنی بھی میراز پر اور مارے ہاں تو ایک تو یہ ممبر وہ عطا مصطفیٰ ہے کہ جو وسیلہ ہے ارتقاء کا اور دیکھیں اب بات کچھ اور عرض کرنی تھی لیکن بچے سامنے نظر آنے جن میں سے یقیناً بعض بچوں کے لئے تو یہ نئی بات ہوگی کہ انگریزی کا ممبر الگ ہے اور عربی کا ممبر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا